رمان الرحیم میرے تمام گلگت بلسستان کے جوانوں بچوں مزرگوں بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے افسوس ہے کہ میں خود آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بات کر رہا ہوں بلکہ اس سیڈی کے ذریعے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنا میسج اس سیڈی کے ذریعے میں آپ کے پاس بھیجنا چاہا ہوں آپ مجھے جانتے ہوں گے میری واپستگی آپ لوگوں کے ساتھ بہت پرانی ہے کوئی نئی نہیں ہے مجھے یاد ہے جب میں کیپٹن یا میجر تھا کمانڈوز میں میرے پاس تیرہ چودہ لڑکے تھے جو گلگت بلسستان اور چترال کے تھے اور وہ بہترین سپائی تھے اس پق سے مجھے ایک عزت آپ لوگوں کے لیے اس پق سے میرے دل میں اور دماغ میں قائم ہے اس کے بعد میں آپ کے علاقے میں بہت رہا ہوں میں مینمر سے آگے کامری میں میں رہا ہوں ایک ڈیڑھ سال ادھر میں نے گزارا ہے اور چپے چپے سے میں واقف ہوں آپ لوگوں کے علاقے سے اور میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں کہ آپ بہترین لوگ ہیں بڑے وفتہار لوگ ہیں میندکش لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے میری دل میں بہت عزت ہے آپ لوگوں سے یہ پھر بعد میں جب میں پریزیڈنٹ بنا میں نے اس کو اور آگے بڑھایا میں نے آپ لوگوں کے علاقے کے لیے بہت کچھ کیا جو میں کوئی اپنے ڈھول نہیں بجانا چاہتا ہوں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے سڑکیں بنائی یہ گلگت سے چترال کی طرف شندور پاس کے اوپر سے سڑک ادھر کاغان سے بابو سر پاس سے سڑک لائی چلاس گلگت سے سکردو اسطور اور چلم چوکی سے سڑک بنائی پکیے یہ ساری سڑکوں کا نظام دیا آپ کو پھر آپ کو تعلیم کا نظام وہاں نہیں ہے ایک یونیورسٹی دی بہت خوبصورت کارکورم یونیورسٹی آپ کو پتہ ہی ہوگا پھر ایک کیڈیٹ کالج سکردو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین کیڈیٹ کالج کھولا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ ابھی بھی اچھا چل رہا ہے اس کے علاوہ پاور پروجیکٹس بجلی کی آپ کو پرابلم ہے ہم نے کئی پار پروجیکٹس لگائے نلتر میں اور کچھورا ڈیم پہ یہ سارے پروجیکٹ آپ کی بہتری کے لیے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا ہوں آپ کو شاید آپ کو نہ بتاؤ کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو کوئی پچاس کروڑ یا آدھا ارب روپیہ ایلوکیٹ ہوتا تھا آپ کے گلگت پرستان کے لیے اور مجھے یاد ہے دوہزار پانچ میں میں نے آپ کو آٹھ ارب روپے ایلوکیٹ کیے گلگت پرستان کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے اس لیے لوگوں کی زندگی میں بہتری آ رہی تھی اور یہی راستہ ہے کیونکہ پسماندگی کا شکار ہیں آپ لوگ بہت دور رہتے ہیں تو عام حکومتیں آپ کو نظرانداز کرتیں گی لیکن ہماری حکومت اور میں میں سمجھتا تھا آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اور آپ لوگوں کو خاص توجہ دینی چاہیے اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ میں میرے خیال میں وائد پریزیڈنٹ ہوں گا جو درجن دفعہ میرے خیال میں گلگت پرستان آیا ہوں چترال آیا ہوں اور آپ لوگوں سے کے ساتھ آپ کی خوشیم معلوم ہے آپ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں جو ہونی چاہیے جو ملنی چاہیے آپ کو اور اگر دوہزار آٹھ کے بعد میں رہتا تو میں مجھے پورا یقین تھا کہ میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کرتا یعنی کیا پار پروجیکٹس ہیں آپ کے لیے بجلی کی کمی ہیں بلکل اور بننے چاہیے ہیں ادھر تو پانی پانی آپ کے علاقے میں اتنے زیادہ بجلی کے پروجیکٹ لگ سکتے ہیں لگانے چاہیے ہیں پھر آپ کی یہ یونیورسٹی ہے کارکرم یونیورسٹی اس کے کیمپس کھلنے چاہیے اور کھلنے چاہیے ہنزہ میں بھی کھلے سکردو میں بھی کھلے زیادہ سے زیادہ کیمپس اس کے کھلنے چاہیے تاکہ تعلیم پھیلے آپ لوگوں کے علاقے میں پھر سست پہ ہم نے ایک ڈرائی پورٹ بنایا تھا سنائے بند ہو گئے کیوں بند ہو گیا کوئی پتہ نہیں کھلنا چاہیے پھر آپ کے یہ اکنامک کاریڈور کی آج کل باتیں ہو رہی ہیں چین سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو میں نے مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ ہو جن ٹاو جو چین کے ہیں ان کو میں نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ ہمیں یہ جو کارکرم ہائیوے ہے اس کو ایٹھ ونڈر آف دی ورلڈ یعنی ونڈر آف دی ورلڈ ساتھ ہیں دنیا میں ان کا اٹھ وائن اس کو بناتے ہیں اور اس کو ایسے بنائیں گے کہ یہ سڑک تو ہے سڑک کو اور چوڑا کرتے ہیں اس کے تاتھ ریلوے لائن بناتے ہیں اس کے ساتھ آئل اور گیس پائپ لائن لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ فائبر آپٹکس کی لائن بھی لگاتے ہیں تو یہ ایک لنک پاکستان کا چین کے ساتھ اور جب یہ ہم بنائیں گے ادھر چین کے ساتھ تو آٹومیٹک ترگستان تاجکستان اور کزخستان کا بھی لنک اس کے ساتھ ہو جائے گا یعنی پاکستان ایک ہب بن جائے گا اس پورے سنٹرل ایشیا اور چین کے لئے اب اس کا فائدہ آپ کو ملنا چاہیے آپ کے ایریا سے یہ سارا کچھ ہوگا ہنزہ سے آ رہا ہے چین سے ہنزہ سے آگے گلگل سے اس کے بعد نیٹے جا رہا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ملنا چاہیے آپ کو اس کی اس کے بدلے میں جو بھی یہ ہو رہا ہے اس کی جتنی اکنومک ڈیولپمنٹ ہے اس کے فائدے میں آپ شریک ہونا چاہیے آپ کو یہ باتیں تھیں اور باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی علاقے میں آپ کے اتنا زبردست فروٹ ہے تو فروٹ انڈسٹری کیننگ انڈسٹری یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تاکہ آپ کے علاقے میں ایک خوشحالی آئے عوام کی ایک خوشحالی آئے تو یہ ساری پروجیکٹ ہیں جو ہماری دماغوں میں آئے جو تھے جو نیک نیتی سے ہم کرنا چاہتے تھے لیکن بدقسمت ہی دوہزار آٹھ کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر آپ کو کیا ملا اس کے بعد ظاہر ہے جو میں نے کہا آپ کو جھوٹے وعدے باتیں ریب یہ چلتا رہا تھا چلتا رہا آپ کو کچھ نہیں ملا پھر آپ کو کیا ملا